تو یہاں پار اترے ہیں جانے کے لئے اور اس سائیڈ پر تو پارک میں بہت اچھا ہے اس سائیڈ پر پارک جانا بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں ماں یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہوئے رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمامین یا رب تو آج جنہ مرک لوگ جان سے سٹارٹ ہے اور دیکھیں اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ آپ کو درخت ایسے لگتا ہے جڑ سے نکل جائیں گے اتنی تیز شور بھی ہوا کا بہت زیادہ تھا اور یہاں پر یہ والی پتہ نہیں کس طرح کھجوریں ایسے لگ رہے ہیں کہ لگی ہوئے ہیں یا پھر انگور لگی ہوئے ہیں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ہے بہت زیادہ ایسے لگ رہتا ہے انگور کے گچھے یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو ہوا ایسے لگ رہا تھا جیسے بندے کوئی دھکے دے کے آگے جنہ پھیک رہی ہے اس طرح کی ہوا تیز توفانی بارشیں بتائیں ہیں کہ بھئی توفانی بارشیں ہونے والی ہیں بس اللہ خیر کرے ہماری سر پر بس بارشیں ہوئی ہیں ہلکی ہلکی ہوئے لیکن آج ہوا جو ہے نا کافی تیز ہے کافی تیز ہے ایسے لگ رہے ہیں یہ پودے اور یہ درخت جڑ سے نکل ہیں اتنی تیز الحمدللہ گھر سے نکل آئے ہیں اور گندم دیکھیں کیسے لہر آ رہی ہے اتنی تیز آنڈھی کی وجہ سے تو بس دعا کریں ہمارا سفر خیر خیریت سے گزرے ایشہ کے ساتھ جا رہی ہوں اور ایشہ بھی اکیلی جا رہی تھی اس کو بھی کام تھا اسلام آباد گوئی میں نے کہا چلو ایک دن دو دن بعد وہ جاتی تو میں نے کہا چلو ساتھ چلتے ہیں گاڑی پہ سفر بھی سکون سے ہوگا بعد میں آپ کو بھی مسئلہ ہوگا تو پھر ہماری جو دوست ہے جن کے ہمیں پالٹ پر گئی تھی فیشل وغیرہ کروانے ان کے کزن ہیں تو وہ گاڑی ڈریوار ہیں فل ڈریوار ہیں جیسے تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے ہی ساتھ لے جائیں کیونکہ مناسب نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ ڈرائیو کر کے آتے اور ہم دونوں اکیلے آتی تو وہ بھائی ساتھ ہیں تو بہت اچھا لگایا میں بھی کہ بھائی چلو راستہ بھی خیر خیریت سے گزرے گا بس دعا کریں کہ گھر سے تھوڑا لیٹ نکل رہے ہیں کیونکہ میرے ہسپنٹ جا رہے تھے ان کی تیاری وغیرہ کرواتے ہیں ان کے کپڑے وغیرہ ریڈی کرتے ہیں وہ چلے گئے اس کے بعد ہم لوگ گھر سے لکھ لیں تو ہمیں آتے آتے کافی لیٹ ہو گیا اور میرے ہسپنٹ پتہ نہیں ہم سے پہلے پہنچیں گے یا بعد میں پتہ نہیں ہم کیونکہ ہم نے سکون سے جانا ایشا کی طبیعت بھی بلکل ابھی جو نہ سفر کر کے پوری ہوگے تو سکون سے جانا ہے ہم نے بھی تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا بھی سفر خیر خیریت سے گزرے اور جو بھی سفر میں سب کا خیر خیریت سے گزرے اور ایشا کا جو بھی کام ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیوں گئی ہے کیا ہے اور انشاءاللہ باقی یہ پھول اتنے پیارے لگ رہے تھے بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے لیکن میں نے ان کو توڑا نہیں ہے لیکن خوبصورت بہت لگ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا آرٹیفیشن ہے لیکن یہ اکتم ترو تازہ اور فریش پھول تھے تو بس اللہ کرے ہماری زندگی بھی ان پھولوں کی طرح ہستی اور مسکراتی اور کھل کھلاتی رہے جس طرح یہ پھول کھل کھلا رہے ہیں اور اللہ کرے آپ کی بھی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے کوئی مشکل نہ آئے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنی حب سومان میں رکھے جو سفر میں ان کا سفر بھی خیر خیریت سے گزرے اور ہوا ایسے لگ رہے کہ جیسے اڑ جائے گا بندہ اتنا تیز ہوا ہے اور یہ سامنے پتہ نہیں مجھے کیا لکھا ہوا دکھ رہا تھا تو ہوا کو دیکھ کے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ اتنی تیز ہوا کیسے چل رہے تھے دی اے جے اور آگے پتہ نہیں کیا تھا اس نہیں فائف ہے تو اس طرح کا جو نہ پتہ نہیں کیا لکھا تھا تو بھر یہاں پر بیٹھنے کی بھی جگہ ہے اگر موسم اچھا ہوتا تو کچھ دیر بیٹھتے لیکن ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ پھول ایسے لگ رہا ہے یہ ہے تو روتا تھا لیکن ان کی پنکھریں بہت زیادہ موٹی موٹی ہیں اور یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کاغذ سے بنا ہو لیکن یہ اوریجنال تھا تو بس ابھی چلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اپنا جاری بس دعا کی جگہ کا ہمارا سفر خیر خیریت سے گزرے اور جو بھی لوگ سفر میں ہیں اللہ کرے کے ان سب کا بھی سفر خیر خیریت سے گزرے لیکن یہ والی جگہ مجھے بہت پسند آئی بہت اچھی لگی بہت خوبصورت جگہ تھی ماشاءاللہ اچھا تو یہاں پر جی چلی گیا کچھ لینے کے لیے آئیے تو میں ویڈیو بنانے کے لیے چلی گئی تھی کیونکہ میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو چلیں بیٹھیں چلیں آگے چلیں بیٹھ جائیں بھائی چلیں 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں اب ہاں جی چلیں چلیں شاہ بکاشا تو بس یہاں سے چلیں گے سی پیک پر اور راستہ خیریت سے گزرے ابھی ٹرائپلین سی پر عیشہ خود آگئی ہے کہ میں کوئی چلوں کے گاڑی چلیں با جی چلیں بسم اللہ تو اب بھی جانا ہم لوگ رکے ہیں یہاں پر یہ ٹھنڈی ہے آپ نے کوئی جرسی لیا ہے آپ جا کے سلام آباد رہی ہے نہیں مجھے یہاں پہ ٹھانڈ لگ رہی ہے آپی سے ٹھانڈ لگ رہی ہے آپی سے ٹھانڈ لگ رہی ہے اس لئے گاڑی میں سکون سے میں سو گئی تھی اب آپ نے اٹھایا کہ اٹھیں چلوں میں گرائی کرتے کرتے مجھے نہیں لگتے لیکن میں نے کہا نہیں لگی ابھی سونا نہیں ہے چلوں میں تو کتھی چاہ لے لیتے ہیں یہ دیکھو نا اوپر دیکھو کتنے پیارے پیارے کھلونے بچے دیکھیں گے ستیان کاشیف نے دیکھنی ہے اور پھر کہنا ہے کہ ممہ یہی والے کھلونے تو میں آپ کو کہتا تھا اور یہ دعا اور امان دیکھیں گی تو کہیں گے گوڑیاں تو ہمیں لینی تھی یہ کھلون ہے دیکھتا ہے ایدھر سہی لیکن لے کی نہیں ہے ہم کی پکچر کی ہے یہ ٹیشو بھی ہے پچیس ہو کا ابھی نہیں پیسے بچے دو لے دو ابھی آپ کا پتہ ہے پیسے لگنے ہیں یہاں سے کچھ لیتی ہے کھانے کے لیے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے لیکن میٹھا میں نے بلکل نہیں لینا کچھ لینا ہے میں تو کہہ جی میں کیک لیلو دل بہت کر رہا ہے نرم کچھ کھانے کا میرا میٹھا کھانے سے پلٹ پوشلو ہو جاتا ہے میرا ہائی ہے نا تمہیں یہ سہیے ایک کیک لے لیتی ہے اور کیا لیں ہاں 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 کیا لوں اور کیا لوں کول رنگ میں سے کچھ لیں نہیں چاہے لیں گے بہت سے تو جی تو جی تو جی بس یہ تھا میں نے تو بس ایک کیک لے لیا چاہتے ہوگا یہ دیکھیں یہاں بچوں اور کیا لوں میں یہاں سے ایک تو میں نے یہ لے لیا اور کیا لوں کچھ اچھی سی چیزیں لیتی ہوں ایک یہ لے لیتے ہیں اور اور کیا لوں کچھ لینے میں نے کیا لینے مونخلی ہاں ہے یہ مونخلی تو ہے یہ مونخلی نہیں مونخلی مدانہ نہیں یہ ہاں ہاں یہ مونخلی ہے یہ چنہ کھاؤ تو اور یہاں پر یہ نمکو ہے جو بھی اچھا لگے لو میں نے چوکلیٹ لیا وہاں پہ تو بڑے بڑے ہوتے تھے وہ بھی ہوں گے مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے بڑے لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے اسی لئے انہوں نے صحیح کیا چھوٹے چھوٹے لیں اور مجھے لگتا ہے یہ لکھا بھی عربی ہوا ہے عربی لکھا ہوا تو یہ وہاں کا نہ ہو مسنا کہاں پڑے ارے بھائی اتنا مہنگا دو پینٹس ایک ایک اور نو سو پچاس آڈے نو سو آپ نے بھیل بھی یہ کتنے کا لگایا ہے ایک سو چالیس کا اور یہ کتنے کی لگائی ہے ایک سو بیس اور یہ ایک سو اسی روپ ہے کیوں یہ میرے مالی کتنے کی یہ دو پینٹس اور ایک وہ یہ پھر آپ نکال دیتے ہیں اتنا ریٹ آپ نے بتا دیے بہت زیادہ بہت یہ دو سہیے اچھا تو جہاں پہ ہماری چائے آگے تو بھائی جانا اپنی چائے پی رہے ہیں بھائی اپنے چائے پی رہے ہیں اور ہم جانا اپنی چائے پی رہے ہیں اور تھنڈ کی وجہ سے چائے بھی بہت مجھے لگتا ہے مزے کیا اور کڑک ہے کڑک نہیں ہے میری پسند نہیں ہے ہاں اس میں پتی کم ہے پتی ہے ہی نہیں بلکل بلکل کم چلے پھر تھنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ تا چلو اس کا بھائیدہ مجھے سردی سے میں کھاں پھر ہی سردی لگی ہے مجھے چلے میں کوٹ لائیں وہاں پہن لے میرا کوٹ چھنے ٹھیک ہے نہیں گاڑی میں تو تھنڈ نہیں ہے باہر نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ چائے جو آنا بہت اچھی تھی ہم نے پی لے تو بھی چلتے ہیں گاڑی میں ایشہ گئی ہے ہاتھ مودوں نے تو دیکھتے ہیں تھنڈ اتنی زیادہ کے سردی بہت زیادہ لگ رہی دب ہی چلتے ہیں یہ اس کا بیگ میں نے اٹھا لیا تو ابھی بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور یہ تو اس کی چیز میں بھول رہی تھی اس کی چیز وہ کہتی کہ میں نے اتنی مہنگی چیز میں یہاں پہ ملی ہے تو بس میں تو سکون سے نا پیچھے آرام سے سو رہی ہوں اور یہ آگے ڈریور کے ساتھ وہ بھی ڈریور بھی کوئی ہونے نہیں ہے بھائی ہمارے جان پہچان والے ہیں ابھی کچھ سکون ملے ہیں بہار اتنی تیز ہوائے کیا بتائیں آپ سے اتنی تھند بچے بھار رہے ہوئے ہیں چلو ہجو میں تو سو جھنگی رہاں سے بھائی کو نیند نہیں آگے میں بھی باتیں کرتی روں گی بھائی کو نیند نہیں آگے بھائی کو نیند نہیں آرہی بھائی اسلام آباد نہ فیصل آباد زندہ آباد اللہ کہہ کرے گا سفر میں ایسی بات نہیں کرتے اور یہاں پر رکیاں کوئی ریسٹ ایری ہے یہاں سے چلو آ جاؤ یہاں پر نماز کی بھی جگہ ہے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں یہ گاڑی لوگ کر رہی ہے آئے تو اچھا تو یہاں پر یہ روٹیاں مگایاں گرما گرم ابھی اور سالم گھر سے لے کے آئی تھی تو یہ کیا بنا کے لائے ہیں مرگی مٹر ماشاءاللہ چکن تو بہت اچھا لگ رہا ہے مزے کا مزے کا بنا ہوا بھی ہے لیکن شوربہ جو نا اس کا گر گیا خوڑا سا گر گیا چلے کوئی نہیں اس میں گزارا ہو جائے ہمیں کافی ہے بس بہت ہے بہت ہے بس بہت ہے بس کھانا روٹی بہت مزے یہ تندور کی گرما اور مجھے تندور کی روٹی بہت پسند ہے وہ بھی ایک دم تازہ جب ہو نا پرکری ہوتے ہیں وہ جو بعد میں دیتے ہیں وہ اچھے صحیح نہیں ہوتی تو کھانا شہنا کھا لیا ہے تو ابھی تھوڑی واق بھی ہو گیا تو ابھی چلتے ہیں موہا دھوتے ہیں چلو اب آخری بنا رہے اس کے بعد نہیں بنا ہوگی میں تو مپائی روک کے آگئی ہوں میں ساتھ لے کے آئی ہوں بس اب واشروم کے بھوار بنایا اتنا بھی برا دن نہیں آیا وہ مارے لیڈیس ٹوائلٹ آئی لیڈیس واشروم ہے یوٹیوب فیملی لیڈیس واشروم ہے ہاں یہ دیکھو لیڈیس واشروم یہ دیکھو لکھا شروم لیڈیس وہ بھی واشروم لیڈیس اور یہاں پر میں جمبتہ سے بیٹھی ہوئی ہوں سکون سے ابھی چلتے ہیں اور پیتیا کیسے ایک اچھی سی چائے کڑک چائے اور یہ دیکھیں بھئی یہاں پر تو گھوڑا بھی ریڈی ہے گھوڑا مانے ہورس ہورس یہ دیکھو کڑک چائے والا بھائی کے پاس آگیا ہے تو ابھی چائے پیتے ہیں میٹ کریں چائے والا بھی چائے والا بھائی کے پاس آگیا ہے اور یہاں پر کافی زیادہ ہے اور یہ بھائی بھی ادھر بیٹھ گئے ہیں اور چائے سے کیسے دھومے نہیں کر لیا ہے جی چلو چائے پیلو جلدی پھر جاڑا بھی ہے تھنڈی ہو جائے جلدی کرو ہے شاہ؟ چلو جلدی کرو اور چائے کیسے دھومے نہیں کر لیا ہے اچھا تو یہاں پر یہ دیکھیں میں سمجھتی سونل والا ہے لیکن یہاں پر کیا لکھا ہوئے کوشاب کی مشہور شوغات کوشابی دوڑھا اچھا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ گھوڑا کتنا خوبصورت انہوں نے سجایا ہوئے بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں بچی آپ کو بیٹھ جاؤں گی ہاں تو کیا ہے میں بیٹھ جاؤں گی آپ بیٹھا کیوں باقی کا سب پر اس پر کریں ہاں تو یہ تو سکون سے آرام سے کریں ملگا یہاں چاہے گا آپ نے جو لوکیشن باتایا ہے اس لوکیشن پر اسی پر جلی جائے ہاں تو کیا ہوگا سب سے پہلے ہاں تو کیا ہے ہاں تو کیا ہے ہاں تو کیا ہے جو بچارے میٹھ اپنے آئے ہوں گے وہ بھاگ جائیں گھوڑا دیکھ کر بڑی ہستی آگی ہے اچھا بہت دیکھو چاند کتنا پیارا لگ رہے نا یہ دیکھوں یہ دیکھوں مٹی کے کپ بھی تو تھے انہوں نے نہیں دیا میں شاید آڈل دینا پڑتا ہوگا تو چائے ان کی بہت مزے کی تھی ایک دم کڑک چائے چینی کم پتی زیادہ اور دودھ پتی والی چائے اچھی تھی ماشاءاللہ ابھی چلتے ہیں یہ چلی گئی ہے میڈم میڈم سامنے دیکھیں اللہ اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو کون گئی میڈم اچھا تو یہ دیکھیں میں نے کہا کہ مسجد ہے یہ کہ دیکھیں نہیں روکٹ ہے پتہ کیا ہے اب آڈیوز میں یہ بات سمجھ جائے گی دیکھیں مسجد ادھر بنائی ہے ان لوگوں نے یہ مینار بنائی ہے تو یہ کیسی لوجک ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں پتھر کی نا یہ چیزیں انہوں نے کیسی ڈیزائن کی ہے کوہستان بہار نمک یہ ڈیزائن نہیں کی بیچنے کے لئے کوہستان نمک ہر بات پر میرا مذاکورہ یہ بیچنے کے لئے یہ کوہستان نمک یہ نمک ہے میں آپ کو بتا کریں یہ نمک کا بنا ہوئے نمک یہ سارے چیزیں بنے اور یہ بھی نمک سیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں ڈبوں میں بھرا ہو سات سو نبے کا بہت میں گئے تو یہ ہر چیز یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نمک نمک کیوں کم ہے یہ دیکھیں 35 سوکر ان کے نیچے لائن نمک کی اوپر بنا ہوئے سب کچھ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں نمک کا پہاڑی انہوں نے یہاں پہ رکھتی ہے پورا اٹھا کے بہت خوبصورت چیزیں ماشاءاللہ بہت پیاری لائٹی یہ دیکھیں نمک کیوں اس میں انہوں نے کتنی پیاری لائٹی کی ہے بیچ میں نمک ہی اوپر جو رہے ہیں یہ کبھا ہے انہوں نے شیچ ہے اور یہ بھی نمک ہی کچھیں یہ مسجد بنائی انہوں نے کہ اب یہ بھی مسجد نہیں ہے دیکھو یہ دیکھیں ادھر سے دیکھائیں بس یہ ساری جہنکاری گری دیکھیں کیا سوکران لگا کوہستان نمک اور بہت خوبصورت ہے اگر کوئی آنا چاہے تو یہاں پر آئے ویزٹ کریں اور یہاں پر پنگ سوڑ کے کمال کی آئیٹمز ہیں بہت خوبصورت اور اس سائٹ پہ بھی یہی سب کچھ ہے یہ وہ پورا ہوئی تو بس ابھی اس کو الویدہ کہتے ہیں اور چلتے ہیں ابھی بہت خوبصورت انہوں نے یہ سینری بنائی ہے سب کچھ یہ پوری مہرکیٹی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ابھی چلتے ہیں شاہی کلفی بہت خوبصورت ہے 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 تو بھی چلتے ہیںos کی طرف ہاں بس روم اچھے ہو نید اچھی ہے پتہ نہیں ہے کہاں نمبر کی ہیں 101 یہ نہیں Cel1 104 101 101 101 101 101 101 101 104 ایک تو یہ ہے اچھا یہ ہو گیا چلو ہاں یہ ٹھیک ہے بڑا روح ملے تو ماشاءاللہ یہاں پر گرم گرم ناشتہ بھی آگئے ہیں ساتھ میں چھولے بھی ہیں تو بھی کرتے ہیں ناشتہ اور پھر سوئیں گے اور بھی صبح ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں باہر کتنا رش ہے یہ بھی ہوتلی ہے اور سردی بہت زیادہ ہے نیام پر سردی بہت زیادہ ہے تو بس ابھی اٹھ گیا ہے شاپنی ٹیبلیٹ وگرہ لے رہی ہے تو بس دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے آگے سنے رات کیسی یہ گزری آپ کی اچھی گزری ہے نا میری بیچگنین سکون سے آئی تھکے تھے نا اب سکون آگیا ہے ویسے چلو ٹھیک ہے ابھی میں جا رہے ہوں ٹھیک ہے تو ابھی جاتے ہیں ستارہ کے پاس ماں پہ اماں سے ملتے ہیں ستارہ سے تو آپ کی دوست جو ہیں ابھی آگئی ہیں آپ ان کے ساتھ جاؤگی گھوم پھر کے پھر واپس آئیں گے چلو ٹھیک ہے تب تک میں بھی آ جاؤں گی پھر ہو سکتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گھومنے لیکن مجھے لگتا ہے مجھے ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ ساڑھے پانچ بجے میٹ اپ کے لئے نکلنا ہے اور اس کے بعد جانا ہے یہ ویٹ کرتے کر دیں آپ کی دوست آپ آئی ہیں تو اس کی وجہ سے مجھے گھنٹہ ڈیٹ اور بھی لیٹ ہوگی تو ابھی میں چلتی ادھر اور فاروق کی بار بار کال آ رہی ہے کہ آپ کب آگئی کب آگئی ابھی جانا میں نے اسے کہا تقریباً آدھے گھنٹے تک میں پہنچ جاؤں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا اور آرام سے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو پھر کال کر دیں نہیں تو آپ کی فرنڈ تو آپ کے پاس آ گئی ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ کوئی ہو تو پھر مجھے کال کر دیں گا ٹھیک ہے ویسے بھی میں آپ کو کال کر دوں گے ٹھیک ہے نہیں ویسے یہ آپ کی دوست بھی اچھی ہیں میں باہر جاتی رہتی ہو مجھے ڈر نہیں لگتا نہیں لگتا اس وجہ سے تو رات کو آپ کے ساتھ رکھی تو ابھی جانا وہ لوگ پہنچ گیاں کب سے میں نے تو آپ کو رات بھی بولا تھا آپ چلی جائیں ہم سے خیال رکھتے ہیں نہیں نہیں اچھا نہیں لگتا ہے میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے جاتی ہوتل کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اپنے وہ نائی سے بگا رہ لیتے ہیں سیکیورٹی کا ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں ایسا تھوڑی ہوتل بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے نہیں پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں چلی جاتی آپ کو چھوڑ کے ویسے میں بھی تو تھکی ہوئی تھی آپ کے ساتھ سو گئی تو ابھی فاروق کی کال نہیں آتی بار بار تو کچھ دیر اور رک جاتی لیکن اب آپ کی دوست بھی آگئی ہیں تو مجھے اب بلکل جیسے ایزی فیل ہو رہا ہے کہ میں چلی جاؤں ٹھیک ہے ابھی آپ جائیں گی تو ہم گھومنے جائیں ابھی میں جا رہی ہوں آپ تو کہتی ہو کہ جاؤ اور ہم لوگ گھومنے جائیں میں نے اتنی دیر ویٹ کیا کہ وہ آ جائیں اور آپ کو میں اکیلا نہ چھوڑ اب آپ کہتی ہے آپ جائیں گی تو ہم گھومنے جائیں گے دیکھیں ابھی آپ کا ٹائم دائے ہوئی ہاں چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں ہمارے آپ بولتے ہیں تمہا لتھا درخان ویس رہا تم نے وہی کیا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہو آپ چلے ہمارے ساتھ نہیں بس ابھی میں جا رہی ہوں ابھی آپ خود کہہ رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ ملیں گے آپ سے میٹ اپ میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ویسے ایشا کیلئے تنے جو نہ کمیٹ آ رہے ہیں میٹ اپ میں جا رہی ہے کہاں تو وہ میٹ اپ میں نہیں ہے وہ اس کو کوئی اور کام ہے وہ اس لئے اسلام آباد آئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اپنے ویڈیو میں ہی بتائے گی کیونکہ میں کسی کی پرائیویسی نہیں بتاتی مجھے حق بھی نہیں ہے وہ اپنے ویڈیو میں خود ہی بتائے گی وہ اسلام آباد کیوں آئی ہے کس لئے آئی ہے اور کس سے ملنے آئی ہے تو اللہ حافظ بائے بائے اور دعا کیجئے گا ہمارا یہ میٹ اپ خیر خیریت سے ہو جائے اور ہم لوگ خیر خیریت سے اپنے گھر واپس جائیں کیونکہ امہ بیجارت امنا سے بھی ملنا بہت زیادہ اللہ حافظ